انسان اشرف المخلوقات ہے اس کو رب کائنات نے فضیلت عطا فرمائی ہے تو یہ فضیلت کیوں ملی کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ فضیلت مسجود مرائقہ ہونے کی وجہ سے ملی جس کو فرشتے سجدہ کریں اس کو تمام مخلوق سے آلہ و افضل تو ہونا چاہیے تھا تو اس کا میں نے جواب دیا تھا کہ جناب یہ کوئی دلیل نہیں ہے وہ اس لیے کہ سجدہ فضیلت کی وجہ سے ہوتا ہی نہیں ہے عظمت کی وجہ سے ہوتا ہی نہیں ہے اور اس کی بڑی واضح دلیل یہ ہے کہ رب کائنات کی عظمت تو ہر وقت ہے اس میں تو کسی وقت بھی کمی نہیں ہو سکتی لیکن جب سورج طلوع ہوتا ہو یا غروب ہوتا ہو یا زوال کا وقت ہو اس وقت اگر کوئی سجدہ ریز ہونا چاہے رب کی عبادت کرنا چاہے نماز پڑھنا چاہے تو اسے روکا جائے گا کیوں وہ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس وقت مجھے سجدہ نہ کرو تو سجدہ اگر عظمت کی وجہ سے ہوتا جب اللہ کا حکم ہے تو بات ختم ہو گئی اللہ کا حکم تھا مسجد اگر کی طرح مو کر کے سجدہ کرو تو ہم اس طرح مو کر کے سجدہ کرتے رہے پھر حکم ہوا کہ نہیں اب بیت عطیق کی طرح مو کر کے سجدہ کرو مسجد اگر کی عظمت اسی طرح ہے لیکن اب اس کی طرح مو کر کے سجدہ کرنا جائز نہیں کیونکہ سجدہ عظمت کی وجہ سے ہوتا مسجد اگر کی طرح مو کر کے سجدہ کرنا آج بھی جائز ہوتا آج جائز نہیں کیوں اس لیے کہ اب اللہ کا حکم نہیں ہے سجدہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے